اسلام علیکم دوستو امپورٹ اور ایکسپورٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے امپورٹ کلیکشن ڈاکومنٹ میں موڈ آف پیمنٹ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے دوستو موڈ آف پیمنٹ ٹو ٹائپ کے ہوتے ہیں ان میں ایک ٹائپ ڈی پی ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈاکومنٹس اگینس پیمنٹ یعنی کہ جو آپ کا بینگ ہوتا ہے وہ آپ کو ڈاکومنٹ اس صورت میں دے گا جب آپ اس کی پیمنٹ کر دو اور جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے وہ ہے ڈی اے یعنی کہ ڈاکومنٹس اگینس ایکسپٹنس ڈاکومنٹس اگینس ایکسپٹنس کو کریڈٹ ڈاکومنٹس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو آپ کا سپلائر ہوتا ہے وہ آپ کو کریڈٹ پر ڈاکومنٹ دیتا ہے یہ کریڈٹ ٹائمز دس دن کا بھی ہوتا ہے مہینے کا بھی ہوتا ہے اور دو مہینے کا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بینک آپ سے ایکسپٹنس کی انڈر ٹائگنگ لے کر آپ کو ڈاکومنٹ دیتا ہے اب ہم بات کریں گے اپنے ٹاپک کے اوپر دوستو اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ ایمپورٹ کرتے ہو ڈاکومنٹس اگینس پیمنٹ کی صورت میں یعنی کہ ڈی پی کی صورت میں اور آپ کا ڈاکومنٹ آپ کے بینک میں پہنچ جاتا ہے یہاں پر شپمنٹ بھی پورٹ پر آ جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو آپ کے سپلائر سے بات ہوئی ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹس اگین پیمنٹ پر ہوتی ہے اور اسی موڈ پر آپ کا سپلائر آپ کو ڈاکومنٹ ڈسپیچ کرتا ہے لیکن بعض اوقات کسی نہ کسی ایشو کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فائننچل ایشوز کی وجہ سے یا ڈالر ریٹ فلکچویشن کی وجہ سے آپ کے پاس فرنڈس کی آرینجمنٹ نہیں ہو پاتی تو پھر اس صورت میں آپ اپنے سپلائر کو ریکویسٹ کرتے ہو اور آپ اسے کہتے ہو کہ آپ مجھے دس دن کا کریڈٹ دے دے تاکہ میں اپنے شپمنٹ کو ریلیس کروا سکو کیونکہ اگر وہ شپمنٹ اس صورت میں ریلیس نہیں کرواتا اور کسی فنڈس فنڈ کا ویڈ کرتا ہے تو اس میں اس کا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ شپمنٹ کو ٹائم پر ریلیس نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو رینڈ کی شکل میں ڈیمیجز چارج ہوتا ہے کسٹم بھی آپ کو ڈیٹینشن چارج کرتا ہے شپنگ لائن بھی آپ کو ڈیمیج چارج کرتا ہے تو اس صورت میں آپ کا سپلائر آپ کو کوئی جنہوں کا کریڈٹ دیتا ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کیونکہ آپ کے سپلائر نے تو آپ کو کریڈٹ دے دیا لیکن بینک کیسے مانے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ڈی پی سے ڈاکومنٹ کو ڈی اے میں چینج کر سکتے ہیں ہم لوگ کیا سٹیٹ ونگ ہمیں علاو کرتا ہے جی ہاں دوستو سٹیٹ ونگ آف پاکستان ہمیں یہ علاو کرتا ہے کہ ہم ڈاکومنٹس کو ڈی پی کے موڈ سے ڈی اے میں کنورٹ کر سکتا ہے اچھا اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا طریقہ کار یہ ہے کیونکہ سپلائر نے تو امپورٹر کو علاو کر دیا لیکن چونکہ یہ کالیکشن ڈاکومنٹ ہے بینک ٹو بینک ٹرازیکشن ہے تو پھر بینک تو انسٹرکشن چاہیے اس کے بینک سے ایکسپورٹر کے بینک سے تو جو سپلائر ہوتا ہے وہ اپنے بینک میں ریکویسٹ کرتا ہے اور اپنے بینک سے کہتا ہے کہ وہ امپورٹر کے بینک کو ایک سرف میسج چلائے اور ان کو انسٹرکشن دے کو جو اس کا ڈاکومنٹ ہے امپورٹ کا جو کہ موڈ آف ڈی پی میں ہے اس کو وہ کریڈٹ پر کنورٹ کر دیں یعنی کہ اس کے جو موڈ ہے ڈی پی کا اسے ڈی پی سے چینج کر کے ڈی اے میں کنورٹ کر دیں تو جو اس کا بینک ہوتا ہے وہ ایک سرف میسج چلاتا ہے اور بینک کو انسٹرکشن دیتا ہے اور اس انسٹرکشن کے ملنے کے بعد آپ کا بینک آپ کو انفارم کرتا ہے اور آپ سے ایک ایک سپٹنس کی انڈرڈیکنگ لیتا ہے اور اس انڈرڈیکنگ لینے کے بعد آپ کو آپ کا ڈاکومنٹ کریڈٹ پر دے دیتا ہے تو آج ہم نے اس ویڈیو میں جانا کہ ہم ڈی پے کے ڈاکومنٹ کو ڈی اے میں کنورٹ کیوں کرتے ہیں اور کیسے اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ایک آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ